اسلام علیکم دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسیف علی ٹی وی ویورز یہ سال 1987 کی بات ہے جب پڑوسی ملک انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کا برپور ارادہ کر کے راجستان کی سہرت پر اپنی فوج تائنات کر دی بارتی فوج جنگ کے لیے برپور طریقے سے تیار تھی ادھر پاکستان کی افواج نے بھی اپنی کمر قس لی تھی اب دیر تھی تو صرف اور صرف بارتی وزیراعظم کے اشارے کی اس وقت انڈیا کے وزیراعظم راجیف گاندی تھے یہ نہرو خاندان کی تیسری نسل سے تعلق رکھتے تھے یہ اندرہ گاندی کے قتل کے بعد کانگرس کے سربراہ اور بھارت کے وزیراعظم بنے بہرہ منام راجیف گاندی کے اس وقت خصوصی مشیر تھے اور جو واقعہ ماہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں بہرہ منام اس واقعہ کے چشم دید گوابی ہیں اور یہ لرزہ خیز واقعہ انہوں نے کئی مرتبہ کوٹ بھی کیا ہے جنرل زیاولاک اس وقت پاکستان کے آرمی چیف اور صدر تھے کہا جاتا ہے کہ جنرل زیاولاک کو سمجھ پانا دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام تھا حتیٰ کہ ان کے قریبی سے قریبی ساتھی بھی یہ تک نہیں سمجھ پاتے تھے کہ جنرل زیاولاک صاحب اگلے ہی لہمے کیا طفان برپک کرنے والے ہیں اتفاق سے انہی دنوں پاکستان کے کرکٹ ٹیم انڈیا کے دورے پر تھی ادھر ایک طرف پاکستان اور انڈیا کے مابین جے پو ٹیسٹ جاری تھا جبکہ دوسری طرف راجستان بارڈر پر انڈیا کی افواج اور پاکستان بارڈر پر پاکستان کی افواج اپنی اپنی پوزیشن سمال چکی تھی سب کو یوں ہی لگتا تھا کہ اب یہ ایٹمی جنگ ہو کے رہے گی مگر پھر ایک اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جنرل زیاؤلہ بغیر کسی دعوت اور انویٹیشن اپنے صدارتی جہاز میں سوار ہو کر دلی روانہ ہو گئے سب نے بظاہرین یہی سمجھا کہ جنرل صاحب شاید جے پو ٹیسٹ دیکھنے ہندوستان گئے ہیں مگر حقیقت دراصل کچھ اور ہی تھی جسے سن کر آج بھی پورے ہندوستان میں سنسلی پھیل جاتی ہے جنرل زیاؤلہ کی اس غیر سفارتی حرکت سے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی کیونکہ جنرل صاحب کا پرسرار دورہ پوری دنیا کے لیے حیرانگی کا باعث تھا دوستو انڈین وزیر اعظم راجیو گاندی جنرل صاحب سے ملوقات نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن پوری دنیا میں بدنامی کے ڈر سے راجیو گاندی کی کابینہ اور آپوزیشن جماعتوں نے مسٹر راجیو کو نہ صرف ائرپورٹ جانے بلکہ جنرل صاحب پر استقبال کرنے پر بھی مجبور کر دیا اس سب کے بعد کیا ہوا یہ سب راجیو گاندی کے خصوصی مشیر بہرا منام کی زبانی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے مشیر خاص مسٹر بہرا منام لکھتے ہیں کہ کابینہ اور آپوزیشن لیڈروں نے اس دن راجیو گاندی کو سمجھایا کہ اگر آپ پخستانی صدر کو ویلکم کرنے کے لیے ائرپورٹ نہیں جائیں گے تو عالمی صدر پر ہندوستان کی بدنامی ہوگی چنانچہ راجیو گاندی ہمارے اسرار پر نیو ڈلی ائرپورٹ پہنچ گئے جنرل صاحب ڈلی ائرپورٹ پر تیارے سے اترے راجیو گاندی نے آگے بڑھ کر جنرل صاحب سے ہاتھ میں لیا مگر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی وجہے موہ دوسری جانب پھیل لیا اور مجھ سے کہا بہرا منام جنرل صاحب میچ دیکھنے آئے ہیں تم ان کے ساتھ میچ دیکھنے جے پور جاؤ اور جنرل صاحب کا خاص خیال بھی رکھنا راجیو گاندی کے ان الفاظ کے بعد وہاں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب ہاتھ ملتے رہ گئے کیونکہ جنرل صاحب کے لیے یہ الفاظ کسی بیزتی سے کم نہیں تھے لیکن دوستو وزیراعظم کے خصوصی مشیر بہرا منام لکھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کا اس موقع پر رد عمل دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نجانے آخر وہ کس مٹی کے بنے تھے وہ اس سب کے باوجود مسکراتے رہے لیکن جب جنرل صاحب جے پور کے لیے روانہ ہونے لگے تو اس سے پہلے اپنے بھرپور عظائم کا اظہار بھی کر دیا جنرل صاحب مسکراتے ہوئے نہایت ہی تھنڈے لہجے میں راجیو گاندی سے کچھ یوں مخاطب ہوئے مسٹر راجیو آپ پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کیجئے لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا اس حملے کے بعد دنیا حلاقو خان اور چنگیز خان کو بھول جائے گی یہ صرف راجیو گاندی اور جنرل زیاللہ کو یاد رکھے گی کیونکہ یہ کوئی چھوٹی موٹی روایتی جنگ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک نیوکلر وار ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس جنگ کے بعد پورا پاکستان تباہ ہو جائے مگر اس کے باوجود دنیا میں مسلمان باقی رہیں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا مسٹر راجیو اس جنگ کے بعد ایک بھی ہندو دنیا میں نہیں بچے گا بہرہ منام کے بقول جنرل زیاللہ کی آنکھوں میں اتنی سختی اور عظم تھا کہ وہ مجھے اس وقت دنیا کے خطرناک ترین شخص دکھائی دئیے یہ سن کر راجیو گاندی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا میری ریٹ کی ہڈی میں ایک عجیب سی سنسنی پھیل گئی جنرل زیاللہ نے یہ فکریں نہائیت سنجیدگی سے کہے اور اس کے بعد وہ معمول کے مطابق مسکرائے اور مجھے اور پرائیم ریسٹر راجیو کو وہاں حقہ بقہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے نہائیت پرتپاک انداز میں ہاتھ ملایا وہ بارتی وزیراعظم کو ایٹمی جنگ کی دھمکی دے کر نہائیت ہلکے پھل کے دکھائی دے رہے تھے ان کا خوشکوار موڈ دیکھ کر ہر کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا کہ صدر پاکستان جنرل زیاللہ ابھی ابھی انڈین پرائیم نیسٹر راجیو گاندی کو جہوری جنگ کی دھمکی دے کے ہٹا ہے دوستو وزیراعظم کے خصوصی مشیر بہرہ منام جو اس سارے واقعے کے چشم دیدگوا تھے لکھتے ہیں کہ وہ جنرل صاحب کے مضبوط اور غیر معمولی اصاب اور اداکاری پر حیران رہ گیا یوں اس طوفانی اور سرپرائزنگ دورے کے بعد انڈیا نے اپنی افواج راجستان بارڈر سے پیشے ہٹا لیں اور مسٹر راجیو گاندی نے جنگ کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا اس طرح لاکھوں کروڑوں لوگ خون ریزی اور تباہی سے بچ گئے دوستو یہ دوستہ جنرل زیاو لاکھ کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں جنرل صاحب کی پوری بائیوگرافی لے کر حاضر ہوں گے دوستو میں ہوں آسیف علی اور آپ دیکھ رہے تھے آسیف علی ٹی وی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسندہ ہی ہوگی اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کو لائک کر کے اور رائے کا اظہار کومنٹس کر کے کیجئے گا ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدت سے انتظار رہے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسیف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہیں گے تینکس پور واشنگ دس ویڈیو کیپ واشنگ آسیف علی ٹی وی